بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان مسلسم اس قوم کو یہی بات بتا رہا ہے کہ تم غلام نہیں ہو میرے خیال میں قوم یہ بات جانتی تو ہے مگر شاید سمجھتی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے سوچتا ہوں اگر ہماری سوچ کے ہی مسلمان فاتح حکمران ہوتے تو غلامی میں ہی ساری صدیاں بیٹیا تھے مگر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے دلیری سے لڑا اور دنیا کے بیشتر حصے پر حکومت کر کے دکھائی کیونکہ انہوں نے اصل راستہ نہیں چھوڑا اور وہ تھا اللہ کا راستہ کہتے ہیں بیسویں یا اکیسویں صدی کی جنگوں میں یہ حقیقت اُبھر کر سامنے آئی کہ جنگیں ختم ہو گئیں مگر کوئی بھی فاتح بن کر منظر عام پر نہیں آیا ہزاروں لاکھوں انسان زندگی کی بازی ہار گئے مگر کون جیتا کون ہارا اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا ان صدیوں میں حکمرانی برطانیہ اور امریکہ کے پاس رہی برے صغیر سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک بے شمار مسلمانوں کا خون بخانے سے لے کر آج افغانستان سے شام اور ہر طرف مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا کر بھی یہ ملک اپنا تسلط قائم نہیں رکھ سکے اور مجھے یقین ہے کہ جب کوئی پکا مسلمان آ گیا تو نہ صرف ہم ان ملکوں کو فتح کریں گے بلکہ صدیاں دیکھیں گی کہ عدل اور انصاف سے کیسے ہم ان پر حکمرانی برقرار رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ آج تک اپنا اثر برقرار رکھے ہوئے ہیں تو بے ایمان لیڈروں کی وجہ سے جن کی دولت اور اولادیں سب باہر ہیں اور وہ حکمران ہمارے بنے ہونے ہیں یہاں وزیروں کی کرسیاں تو بدلتی ہیں مگر غریب کی قسمت کبھی نہیں بدلی ہمیں جس سسٹم کی طرف گھسیٹا جاتا ہے اس میں غریب کے لیے ہے جہالت غلامی بے انصافی بھوک بیماری اور فائدہ صرف چند لوگوں کے لیے اور وہ ہی ہم پر قابض اور ہم پر مسلط ہیں آج پاکستان خوشحالی میں دنیا میں 138 میں نمبر پر ہے اور انصاف میں 121 میں نمبر پر مگر نعرے یہی ہیں کہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے یہ اقل کے اندھے آج بھی پوری قوم کو اندھا اور بہرہ سمجھتے ہیں وہ آج یہ خبر پڑھ کر کہ 2021 میں دنیا میں سب سے زیادہ اصلہ امریکہ نے بیچا یہ نہیں مانیں گے کہ امریکہ دنیا میں امند چاہتا ہے لوگ بہت کچھ جان گئے اور جو نہیں جانتے وہ بھی انقریب جان جائیں گے عمران خان نے تو پاکستان میں پہلی بار کھل کر ان کو للکارہ ہے اور پاکستانیوں کو کھل کر ان کی حقیقت بتانا شروع کی اور انشاءاللہ جس دن ایک سچا مسلمان آ گیا تو قوم ان لوٹیروں کو سریعام سزا پاتے بھی دیکھیں یہی مجھے یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا انشاءاللہ یا اللہ میرے لکھنے یا بولنے میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے گا آمین موسیقی موسیقی